اکثر ساڑھی سوچ ہے کہ قیامت آ رہے دن سانو کسی نے پچھنا ہی نہیں جاؤپا جو جنت اڈیواز تھے اے سوچ ساڑھی منگی ہے بولو ذرا بھئی ملا دیا محفلہ دی بچے دیتا جانتا ہے نا کہ تیانو کچھنا ہے کسی نے موجہ بڑھی آنے دروازے کھلے پچھنا دے جاگے جنتی بڑھ جانا اگر پیرہ کو بیٹھ جو تونا دا درس بھی یہ ہوئی ہے محفلہ ملا دا درس بھی یہ ہوئی ہے پیرہ دا درس بھی یہ ہوئی ہے تیانو کڑا کہنے پچھنا تو سیدھر بکشی ہوئی قوم ہے کہتے ہو درا سبحان اللہ اوہ دا بنیادہ دیل کرنے ہوندہ ہے پٹھے ہوگی شارعہ ماری ہے کیسے گلتے پچھنا جو نہیں تو پھر دیل کردہ نا بنا پٹھا ہوگی شارعہ ماری ہے کہ یار یہ دروازے کھلے ہوئے نہیں مسلمانو سنو اللہ دا قرآن کی داثرہ صورت فرقان عیت نمبر تی بار بار پڑھے ہو کر جا کے بولو ذرا صورت فرقان عیت نمبر کنیہ بول کے ذرا دسو عیت نمبر تی آپ ہی پڑھے ہو اپنے بچے ہمیں پڑھا گئے سنو میں تم سناوائے کروں وَقَالَ الرَّسُولُ یاربِ اِنَّا کُمِ تَخَذُونَ حَازَ الْقُرْآنَ مَحْجُونَ خُن ترجمہ سنو اپنے دماغ کی محبوظ کر لے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے اے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو بلکل ہی چھوڑ رکھا تھا وَقَالَ الرَّسُولُ رسول کہن گے یاربِ اِنَّا کُمِ تَخَذُونَ حَازَ الْقُرْآنَ مَحْجُونَ اے میرے رب اے میرے مولا میری امت نے میری قوم نے اس قرآن کو شھڑ دیتا سی یہ تو رسول اللہ یہ کہن گے اللہ دی بارگاہ چاہے اللہ کہے گا نا دروازہ جنہ دے کھلے پچکے چل جو بہی دوسری اس لئے کہ توہاں قرآن کو شھڑ دیتا سی بولو اے نام میرنے اللہ بلو یہ تو رسول اللہ گوائی دے ان گے یار اللہ میری قوم نے قرآن کو شھڑ دیتا سی انہ نے علماریان دی زینت بڑھا کے رکھ شڑیا قرآن سونا جا گلاب سمایا اوہ دے اندر بند کیتا علماری جی رکھ دیتا اوہ تلے کھانے کوئی ہاتھ بھی نہ لاسکے رسول کہن گے میری قوم نے قرآن بولو بے ایسی کڑا پھڑیا سا ساڑھے دے گالی نہیں نا آرہی ایسی کڑا قرآن پھڑیا ایتونہ بند ہے دے گالا جنہ چھڑیا کنیا لوگاں دے کار قرآن پہ ہوئے انہیں تو پڑھ دے ہوں بولو کئی لوگ ہیں جنہیں شڑو جی اللہ دے بندے ہو جنہیں ولیاں دے کلام شیر پڑھے جان دے نینا مطلب یہ تھوڑا قرآن ہی نہ پڑھو انہیں شہر دیتا جب نینا خدو اللہ ماریان دے بچے ضرورت ہی کوئی نہیں حقیقت میں مسئلہ آگئے نہیں ہنے انہیں دے ضرورت ختم ہوگی بولے گا ٹھیک ہے بولے گا ٹھیک ہے بول کر دسیا کرو ذرا